اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو طور تاریخ میں پاور ایشیا اور یورپ میں رد و بدل ہوتی رہی ہے شفٹ ہوتی رہی ہے اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ایشیا کی طرح یورپ اور امریکہ اپوننٹ ہیں مخالف ہیں رکیب ہیں ایشیا کے وہ چاہتے کہ ان کی اجمنی اور غلبہ پوری دنیا کے پر باقی رہے اور اس میں کنٹینیوٹی رہے وہ ایشیا کو مختلف بھرانوں میں شکار کر کے اس شفٹ آف پاور کے پراسیس کو سلو کرنا چاہتے ہیں اور پھر روکنا چاہتے ہیں ایشیا کے ہارٹ پوائنٹس کو وہ ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں جس میں ویسٹرن ایشیا ہے ساؤت ایشیا ہے ساؤت چینہ سی ہے یہ ایشیا کے ہارٹ پوائنٹس ہیں ہارٹ پوائنٹس سے مراد وہ جگہ جہاں پر ساری دنیا کی عالمی قوتیں کنفریٹ کے اندر انوال ہو جاتی ہیں جیسا کہ بھی ویسٹرن ایشیا میں ہو رہا ہے وہاں امریکہ یورپ چین رشیہ اور علاقائی قوتیں ایران سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں ساؤت ایشیا پہ بھی اگر یا گڑ بڑ ہوتی ہے یا ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی امریکہ ہے انڈیا آ جائے گا چینہ ہوگا رشیہ ہوگا اور دنیا کی عالمی طاقتیں ہوں گی اور ساؤت چینہ سی کی بھی ہی سورتیار ہیں امریکہ دنیا کے اوپر اپنی حجمونی کو باقی رکھنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے ویسٹرن ایشیا اور ساؤت ایشیا بہت اہم ایشیا کے لیے ویسٹرن ایشیا انرجی کے زخائر کا گڑ ہے اور سیکنڈ ورڈ وار کے بعد یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں ویسٹرن ایشیا ہوگا انرجی کے زخائر ہوں گے دنیا پر رول کرے گا جس کے ہاتھ میں سمندری راستوں پر کنٹرول اور ہولڈ ہوگا وہ دنیا پر رول کرے گا لہٰذا یہ سارے کے سارے علاقے امریکہ اور یورپ میں مل کر اپنے کنٹرول میں لے لیے دوسری فرسٹ ورڈ وار جب شروع ہی تو یہ کہا گیا جیسے ڈیوڈ فرامکن کی کتاب اپیس ٹو اینڈ آلپیس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں گریٹر میڈل ایسٹ پیدا ہوگا لارس آف ایریبیا کے ذریعے فرسٹ ورڈ وار کے دوران خلافت عثمانی کو ختم کیا گیا اس نے عرب قبائل کو اپنے ساتھ لگایا اور یہ لالچ دیا کہ ایک عظیم عرب حکومت وجود میں آئے گی تم سے ترکوں کا تسلط ختم ہو جائے گا اور جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آ گیا عثمانی خلافت ٹوٹی مسلمانوں کی تاکڑ ٹوٹی اور اس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آ گیا اسرائیل امریکہ کی اس خطے کے اندر سیکیورٹی کا عام ستون تھا اسرائیل کا اگر حدود اربا دیکھا جائے شروع سے کہا گیا جی کہ اسرائیل جو ہے وہ نیل اور فراد تک ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے اور یہ ایکسپینشن اسرائیل کی عراقے کے اندر بوران کھڑے کرتی ہے اور اگر اسرائیل امریکہ کی سیکیورٹی کے پانچ ستون تھے اس ریجن کے اندر ایران تھا ترکی تھا چار اسرائیل تھا اور سعودی عرب تھا انقلاب سے ایک ستون گر گیا تیب اردوغان کے دور میں انہوں نے فاصلہ لے دی امریکہ سے اور اب اسرائیل اسرائیل کا اگر حدود اربا دیکھا جائے تو اسرائیل کی ڈیپٹ نہیں ہے میکسیمم چوڑائی اسرائیل کی 137 کلومیٹر ہے اور منیمم 24 کلومیٹر ہے تقریبا بہت چھوٹا سا ملک ہے ایکسپینشن اس کی سٹریجیک ضرورت ہے اگر اسرائیل ایکسپینڈ نہیں ہوتا بڑا نہیں ہوتا تو سروائیو نہیں کر سکتا اس کے اوپر تھریٹ ہمیشہ رہے گا ایکسپینشن کے لیے اسرائیل نے جنگیں شروع کی 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے چھ دنوں میں تیرہ عرب مالک کو امریکہ اور یورپ کی مدد سے شکست دی اور اسرائیل دو تین گناہ بڑا ہو گیا جس میں پھر اس نے شام کے علاقے بھی چھین لیے کچھ اردن کے بھی چھین لیے اور اس کے علاوہ مصر کے بھی چھین لیے انقلاب اسلامی ایران کے بعد اسرائیل لبنان پر حملہ کیا ٹی ٹو میں اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اسرائیل ایکسپینشن چاہتا ہے ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے اس کی ڈیپٹھ نہیں ہے اس کی بیک نہیں ہے سمندر ہے ایک طرف لہذا ایکسپینشن جب کیلئے جنگ چاہتا ہے تو اس نے لبنان پر قبضہ کر لیا لیکن لبنان کی ریزسٹنس نے مقابلہ کیا اور اسرائیل سے لبنان کو چھین لیا پہلی بار ایسے ہوا کہ اسرائیل نے جنگ کے ذریعے علاقے خالی کیے اور وہاں سے وہ نکل گیا جنگوں کے ذریعے اسرائیل کی ایکسپینشن کا جو سوچ تھی اور خیال تھا وہ اب شکست کھا چکا ہے شام میں جو حالات پیدا کیے گئے جو فرنٹ لائن تھا اسرائیل کے خلاف شام کو توڑنا چاہتے تھے اگر شام ٹوٹ جاتا اراک ٹوٹ جاتا ایران ٹوٹ جاتا اور یہ پورا ریجن ٹوٹا تھا پاکستان ٹوٹا شام اور پھر اراک کے اندر بھی دائش آگئی امریکہ کی اور یورپ کی سپورٹ تھی اور بعض مسلمان اور مالک ان کو پیسے دے رہے تھے لجسٹک سپورٹ دے رہے تھے لیکن شام کے اندر وہ شکست کھا گئے شام کو نہیں ٹوٹ سکے اراک کو نہیں ٹوٹ سکے نتیجہ تن جنگوں کے ذریعے ایکسپینشن کا دور گزر گیا اب ڈیل آف سنچری آگئی کیونکہ اسرائیل کی ضرورت ہے ایکسپینشن پیسے کے ذریعے زمینے خرید دو فلسطینیوں کو پیسہ دو ساٹھ عرب ڈالر اردن کو مصر کو فلسطین کو لبنان کو دیے جائیں فلسطینی واپس نہ آئیں اسرائیل کے اندر یعنی مقبوضہ فلسطین کے اندر وہ باہر ہی رہیں یوروشلم اسرائیل کو دے دیا جائے جولان کی پہاڑیاں سرائیل کو دے دیا جائے ویسٹر بینک اسرائیل کو دے دیا جائے اور فلسطین کا مسئلہ پیسوں کے ذریعے حل کیا جائے اور اسرائیل کو اور زمین مل جائے میں کل پرسوں کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا نیتن یعو کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایکسپینشن ہماری ضرورت ہے ہم نے پھیلنا ہے ہم نے بڑا ہونا ہے ہماری ضرورت ہے ہم بہت چھوٹے ہیں اس کو ایٹم بم دیئے گئے اس کو بہت کچھ بنانا دیا گیا بہت کچھ دیا گیا لیٹسٹ اسرہ اس کو دیا گیا لیکن اب ڈیل اف سینچری ڈیل اف سینچری کو تمام فلسطینیوں نے ریجیکٹ کر دیا تمام فلسطینوں ریجیکٹ کر دیا عرب عوام نے ریجیکٹ کر دیا کچھ عرب ممالک اسرہیل کے ساتھ مل کر ڈیل اف سینچری کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور ایک نیا لارنس آف عربیہ آگیا ہے کوچنر جو ایوانگا کہ ابو صاحب کا داماد ہے جولرڈ ٹرنک کا وہ سمجھ دیا کہ پیسوں کے ذریعے ہم ان کا دین ان کا ایمان ان کی زمین سب کچھ حرید لیں گے یہ اپنی ویلیوز بھی بیج دیں گے پیسوں کے ذریعے لیکن الحمدللہ اس وقت فلسطینیوں کٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا جو منامہ میں ڈیل اف سینچری کے والے سے پہلی ایکنمیکل کانفرنس ہوئی معاشی کانفرنس ہوئی ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیوں ایران نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنانے میں رول پلے کیا ہے انہوں نے شام نہیں ٹوٹنے دیا عراق نہیں ٹوٹنے دیا فلسطینیوں کو سپورٹ کیا ہے مدد کیا ہے ساتھ دیا ہے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑا پریشر کے باوجود سینکشن اس لیے ہیں گریٹر اسرائیل اگر بنتا ہے تو پورا ریجن ری سائز اور ری شیپ ہوگا آپ کو یاد ہوگا دوزار چھے کی جنگ میں جب لبنان پر اٹیک ہوا تو کنڈلیوزہ رائیس نے کہا تھا جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھی امریکہ کی کہ یہ گریٹر میڈل ایش پیدا ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ری سائز کریں اس ریجن کو اور ری شیپ کر اپنے تسلط کو باقی رکھیں اس ری سائزنگ کے منصوبے کے خلاف اور ری شیپ کرنے کے منصوبے کے خلاف اور گریٹر اسرائیل بننے کے خلاف ایران نے سپورٹ کیا ہے اس ریجن کے ممالک کو تاکہ نہ ٹوٹیں اور حقیقت میں انہوں نے پورے ایشیا کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ پورا ایشیا ڈسٹیبلائز ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ چینہ بھی وہاں پر اور ریشیا بھی وہاں پر آ گیا ایران چینہ ریشیا اور بڑی تک ترکی بھی اب ان کے ساتھ کٹھے ہو گئے ہیں تاکہ اس ڈرٹی گیم کو یہی پر رکا جائے یہ جو اس خطے کے پر جنگ کے سائب انڈلا رہے ہیں اور تھرٹ کر رہا ہے امریکہ ڈرا رہا ہے امریکہ کی وہ روب اور دب دبے کے ذریعے جو کاروائیاں کرتا تھا دور گزر گیا کریبین سی سے اس کا جاز چلتا تھا اور حکومتیں گر جاتی تھی وہ ختم ہو گیا دور جیسا کہ ابھی انہوں نے لکھا ہے میں نے پڑھا نہیں اس کو ڈیٹیل سے لیکن آٹھ ریزن جو ہے امریکہ یوئیس جو ہے وہ عملہ نہیں کر سکتا اران کے پر اس کی وجوہات ہیں نہیں کر سکتا وہ انہوں نے اپنا ڈیفینس سسٹم بہت سپردست بنایا ہوا ہے بہرحال اس پہ میں نہیں جاتا میرا موضوع بھی نہیں ہے پاکستان کو غیر جنبدار نہیں رہنا چاہیے جنگ کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا اپنا ڈیفینس ہے اس وقت اران دیوار بنا ہوا ہے ایشیا کو بہران میں ڈالنے کے خلاف گریٹر اسرائیل کے خلاف دیوار بنا ہوا ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کس کو جنگ کے خلاف میں جانا چاہیے ہم ڈیل آف سنچری کی مخالفت کرنی چاہیے ہمیں اس خطے کے اندر جنگ کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے اور بقیدہ کہنا چاہیے کہ ہم اس جنگ کو تحمل لی کریں گے ہم اس جنگ کے خلاف ہیں ہمارے ریجن میں آکے کسی ملک آکنی ہے دنیا کس کونے سے آئے اور یہاں آکر ہمارے پر جنگ مسلط کرے ہمیں اس کے لیے بقیدہ کام کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ نیم ملک صاحب کرتے ہیں افغانستان کے اندر آمن چاہیے ہمیں افغانستان کے اندر آمن چاہیے افغانستان میں آمن نہیں آئے گا یہاں پر بھی نام نہیں رہے گی ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا کے اندر اور خطے کے ممالے کے اسے کے قریب آنا چاہیے اور امریکہ کے پاؤں یہاں سے نکالنا چاہیے ہمیں بائی لیٹر ریلیشن ایشیا کے ممالے کو اکٹھا ہونا چاہیے آن بورڈ ہونا چاہیے دائش کو افغانستان میں لائے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کورم اجنسی یہاں افراد سے اب غٹک صاحب موجود ہیں کو زیادہ اس بارے میں معلومات ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر لاک اس طرح ریجن کو ڈسٹیبلیز کیا جا رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ وزارت خارجہ پاکستان کی فعال ہونی چاہیے متحرک ہونا چاہیے پاکستان ایک ایٹوی ملک اور اہم ملک ہے جنگ کے خلاف پاکستان کے وزارت خارجہ کو دورے کرنے چاہیے ڈیل آف سنچری کے خلاف ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے چونکہ ڈیل آف سنچری گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہمارے بھی نقصان میں ہے پاکستان کے نقصان میں ہے مسلم امہ کے نقصان میں ہے اور ایشیا کے نقصان میں ہے ساؤت ایشیا کے نقصان میں ہے ہمارے نقصان میں ہے افغانستان کے اندر نامنی ہمارے خلاف ہے پاکستان کو چائنہ کو رشیہ کو افغانستان کو انڈ بورڈ لیں اپنے ساتھ ترکی کو ایران کو اس خطے کے ممالک کو آپس میں سٹرڈیجک پارٹنشپ قائم کرنی چاہیے تاکہ ہم یہاں پر نہ جنگیں ہونے دیں نہ بوران کھڑے ہونے دیں اور ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اس کے لیے متحرک خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے گو مگو کی کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمارے وزیر خارجہ کو بقیدہ دورے کرنے چاہیے اس حوالے سے رابطے کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک رول نظر آئے ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہم ایک اہم ملک ہیں ہم مسلمہ کے اندر ہے کہ بہت بڑی حیثیت کے حامل ہیں اس جمعود سے اس رکود سے اس سردپن سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے افغانستان کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا سنٹرل ایشیا کے امالے کے ساتھ ہمیں ریلیشن قائم کرنے چاہیے ہمارے عزیز نے کہا کہ پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کہا بے پاکستان پاکستان بہت رکھی کر سکتا ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سی پیک کے خلاف بھی ہے سی پیک کو بھی ڈیمج کرے گا کیونکہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہران کھڑے کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیجن کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں سی پیک کو بھی ڈیمج کیا جائے گا اور نقصان پچھا جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو اس کے لیے بھی ہمیں گریٹر اسرائیل سنچری جو ڈیل آف سنچری اور جنگ کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہم انٹی وار ہیں اور ہمیں اپنے ہمسایہ ملکوں چونکہ وہاں پر اگر جنگ آتی ہے خدا نخواستہ ہم اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے افغانستان کے اندر حالات خراب ہے ہم پر اثر ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں بقیدہ اس حوالے سے رول پلے کرنا چاہیے اور مسلم امہ کے ممالک کے در جنگوں کو یمن کی جنگ ختم کرنے کے لیے میں رول پلے کرنا چاہیے ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے کے لیے میں رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کو اس میں آگے آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اپنے اختلافات پر غالب آئیں اور وہ لوگ جو دور سے آ کر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ہمیں غلام بناتے ہیں ہمیں توہین کرتے ہیں ہمیں دودھ دینے والی گاؤ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کس طرح سے ہمیں مخاتب کرتے ہیں اور ہماری تظلیل کرتے ہیں ہم ان کو اس قطعے سے نکالیں اور ایشیا فیوچر کے اندر جب طاقتور ہوگا اور پاور شفٹ ہوگی پاکستان ایشیا کا دل ہے پاکستان بہت طاقتور ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے کتائی نہیں کرنی چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے داخلی اختلافات کے جو باوجود پارٹیز میں ہوتے ہیں سیسی پارٹیوں میں ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے انٹریس پر ساری پارٹیاں کٹھی ہوتی ہیں اور میرے خیال میں ایک قومی بیانی آنا چاہیے اس موضوع کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی بقیدہ اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم مشترکہ طور پر امریکہ کو اور ایشیا کے دشمنوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم سارے کٹھے ہیں اور پاکستان جیسے ایک طاقتور ملک کبھی بھی تحمل اور برداشت نہیں کرے گا اس طرح کی جنگوں کو اور اس طرح کی صورتحال کو اور ہم سینکشنز کو بھی مضمت کریں اگر یہ امریکہ اس طرح سے ایک سینکشن لگاتا رہے ایک ملک پر دوسرے ملک پر تسرے ملک پر میرے خیال میں یہ ہماکت جو کہا رہا ہے خلافی سٹینڈ لینا چاہیے چینہ کے ساتھ ایک اکنامیکل وار ایران کے ساتھ ریشیا کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ملک کے ساتھ بھی وہ سرہ کی صورتحال پیدا کر رہا ہے ہمیں اس حوالے سے بھی رول پر لے کرنا چاہیے اس کا الٹی میٹلی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اور میری گزارش ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے در ایک نریٹیو ہونا چاہیے سینکشنز کے خلاف بھی اکنامیکل اور جنگ کے خلاف بھی تاکہ ہم اور ایشیا کے اندر ہمارے جو ممالک ہیں پاکستان کے در خارجہ کو سفر کرنا چاہیے دورہ کرنا چاہیے اور بہت قیدہ اپنے سٹینڈ کو خڑا کرنا چاہیے اور بہت قیدہ مسلم ممالک کے اندر بھی سعودی عرب جائیں ایران جائیں امارات جائیں یمن جائیں سب کے ساتھ ملیں اور اس پاکستان مسلمان ممالک کے اندر جنگوں کو بھی ختم کر رہے ہیں میں رول پلے کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ